بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکل ٹک ٹاک ہوں گے خوش ہوں گے اپنی زندگی کو بہت ہی اچھے انداز سے گزار رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار قسم کا مٹر کیمہ جو تقریبا ہر ایک کی پسند ہوتا ہے بہت ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے اور بنانا بھی اس کو بہت ہی آسان ہے بلکل ریسٹورنٹ سٹائل جیسا آج ہم مٹر کیمہ تیار کریں گے مٹر کیمہ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پر جو چیزیں چاہیے ہیں وہ ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے لیا ہے ہم نے ون کیجی کیمہ مٹر لیے ہیں پیاز دیے ہیں ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے ٹماٹر لیے ہیں باقی کی چیزیں ہم ریسپی میں ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ کو جڑے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ ساتھ چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں مٹر کیمہ بنانا جی ہاں یہاں پر ہم لیں گے سب سے پہلے ایک پریشر ککر اور اس میں ڈالیں گے ہم یہ کیمہ ہمارے پاس بیف کیمہ ہے ون کیجی اس کو ہم نے اچھی طرح سے دو کے ڈرین کر لیا تھا اور اب یہ بلکل ڈرائے ہے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس پیاز ہیں دو بڑے سائز کے پیاز ہیں جن کو باریک باریک کاٹ لیا تھا پیاز کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں اڈ کریں گے ادرک لسن کا پیسٹ دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک لسن کا پیسٹ ہے وہ اڈ کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں اڈ کریں گے یہ کھڑے مسالے ہیں دو تیز پتے ہیں دو بڑی الائچی دو چھوٹی الائچی ایک بادیان کا پھول ہے اور 2 دارچلی سٹکس ہیں وہ ہم اس میں آئٹ کریں گے یہ ہمارے قیمے میں بہت مزے کی خوشبول آئے گا اور اس کے بعد ہم اس میں آئٹ کریں گے ٹciąٹر ایک بڑے سائز کا ٹ Ramenter ہے اس کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں سپائساز آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے نمک 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے ہلدی اور 1 ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے خشک دھنیا پاؤڑر اور ون ٹی سپون ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ ثابت زیرا سپائسیز کو ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس میں پانی ڈالیں گے یہاں پر تقریباً ہم ایک گلاس پانی ڈالیں گے زیادہ پانی اس میں نہیں ڈالنا بعد میں اس کو خوش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے جی ہاں ایک گلاس پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کو کور کر دیں گے چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو میڈیم فلیم پر کور کرتے ہیں لے جی یہاں پر ہو چکے ہیں چار منٹ اس کو رکھے ہوئے فلیم کو آف کرتے ہیں اور اب اس کو ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ کیسا بنا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی بھی بلکل ڈرائے ہے اور کیمہ بھی ہمارا بہت اچھی طرح سے کر چکا ہے اور یہاں پر اب ہم اس کی بنائی کر لیتے ہیں اور اس کو ڈالتے ہیں ایک کڑاہی میں لے جی یہاں پر کیمہ کو ڈال لیا ہے ہم نے ایک کڑاہی میں اس کی بنائی کر رہی ہے ہمیں اب اور اس میں ڈالیں گے یہ ہم ایک پیالی گی ہے مکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے جی ہاں یہاں پر گی کو ڈالنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہری مرچ کا پیسٹ ہے دو چمچ ہمارے پاس ہری مرچ کا پیسٹ ہے وہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈالیں گے یہ لال مرچ کا پاودر ہے ہافٹی سپون ہم لال مچ کا پاورڈر ڈالیں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اور اب ہم ان ساری چیزوں کی اچھی طرح سے بنائی کریں گے یہاں پر ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اس کو جتنا زیادہ بنیں گے اتنی زیادہ اچھی خوشبو آئے گی اور اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنے گا ہمارا مٹر کیمہ اس لیے بنائی اس کی یہاں پر مست ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کیمہ بہت اچھی طرح سے بن رہا ہے تقریبا یہاں پر تین منٹ ہم نے اس کو بننا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دہی ہے ہمارے پاس ایک پیالی کے قریب ہمارے پاس دہی ہے وہ ڈالیں گے اس پر لکس کریں گے اس کو اچھی طرح سے دہی اپنا پانی چھوڑے گی اس پانی کو بھی ہم اچھے سے خوشک کریں گے لینڈی یہاں پر دہی کا پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور آئل بھی سیپریٹ ہونے لگیا ہے اس کا مطلب کہ یہ بہت اچھی طرح سے بن چکا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ مٹر ہمارے پاس ہاف کے جی مٹر ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے آج کل بازار میں بہت زیادہ مٹر آئے ہوئے ہیں لیکن مہنگے بھی بہت ہیں ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے لیے مٹر کیمہ کی ریسپی لائی جائے یہ بہت ہی زیادہ پسند کیے جاتے ہیں اور اب ہم ان مٹر کی بھی بنائی کریں گے یہاں پر یہاں پر ویورز آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا یہ آپ لوگوں کی محبت ہوگی پیار ہوگا خلوص ہوگا چاہت ہوگی جو ہمیں دوبارہ سے کھیج لائے گی چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا اس سے ہوگا یہ کہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے گا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہے ان کا دل سے تھائنک کیو سو مجھ نوازش ہے جی آپ کی آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ان سے گزارش کروں گے کہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا آج کل بہت ہی زبردست موسم ہے گجرامالا کا بہت ہی مزے کا ہے نا سردی ہے نا گرمی ہے نارمل موسم ہو رہا ہے ایسے موسم میں اس طرح کے مزے دار سے کھانے پکایا کریں اور اکٹھے بیٹھ کے کھانے میں برکت ہوتی ہے تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کریں یہاں پر اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز میں ضرور شیئر کیا کریں اور ہمیں فیڈبیک ضرور دیا کریں لے جی یہاں پر مٹر کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے اور اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور مٹر کو گلائیں گے پانی زیادہ بلکل بھی نہیں آئٹ کرنا تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اس میں ہاف پیالی ہم نے پانی آئٹ کیا ہے اور اس کو یہاں پر ہم کور کر دیں گے لو کلیم پر کوئی سات سے آٹھ منٹ کے لیے ملتے ہیں سات سے آٹھ منٹ کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا لے جی یہاں پر چھے سے سات منٹ ہو چکے ہیں اس کو دم پر لگائے ہوئے اب ہم اس کو کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارے مٹر گلے ہیں کے نہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹر بہت اچھی طرح سے گل چکے ہیں ان کو بہت زیادہ نہیں گلانا ہے یہ اچھے نہیں لگتے زیادہ گلے ہوئے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے ون فورت ٹیبل سپون کالی میرچ کا پاودر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے یہ زیرا پاودر اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس گرین ٹیلیز ہیں کٹی ہیوی اور ثابت اور ساتھ ہی ہم اس میں یہ لیمن نچوڑیں گے اگر آپ کو تکھا پسند نہیں ہے تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ایک لیمن ہم نے نچوڑا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے یہ ہرہ دنیا بھاری کٹا ہوا ہرہ دنیا ہے وہ اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اور چلتے ہیں فائنلو کی طرف ہمارے ساتھ رہیے گا لیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ مڈر کیمہ جو ہے ہمارا وہ تیار ہے آپ اس کو مان کے ساتھ کھائیں یہ بہت ہی زیادہ بیسٹ رہے گا ورنہ آپ اس کو چپاتی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں یہ ہر پندے کا فیورٹ ہوتا ہے اور یقیناً یہ میرا بھی بہت زیادہ فیورٹ ہے یہاں پر خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے آپ بھی اسی طریقے سے بنائیے گا کھائیے گا انجوائے کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرئے گا چینل بھی اگر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بھی نہ مت جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ تب تک رکھنا ہے آپ نے اپنا دھیر سارا خیال دعاوں میں یاد رکھنا ہے ہستے رہیے گا مسکراتے رہیے گا یوں ہی آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا اللہ حافظ